ہم دوسروں کو سمجھاتے تھے آج اپنا ہی بیک کھل گیا تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو پیا یہ ہے آپ ائر بلو ہے یا کوئی بھی ہے تیس کلو سے بڑا بیک نہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود السلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا و حبیبینا محمدی و علیہ و صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں ائرپورٹ پہ جدہ پہ تو آج کی فلائٹ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی حج کی فلائٹیں ہوں گے اور آپ نے کیسے واپس جانا ہوگا اور کون کون سے ضروری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جیسا کہ حج عمران مکہ مدینہ کے والے سے جوبیلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمران مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جوبیلیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے یہ سارے لوگ جا رہے ہیں ابھی واپس پاکستان اور سب نے اپنی پیکنگ وغیرہ سمان الحمدللہ سے اچھے طریقے سے پیک کیا ہوا ہے تو وہ سامنے جا کے آپ نے کروانی ہے اپنی بورڈنگ تو یہاں سے یہ سب لوگ جا رہے ہیں اپنی بورڈنگ وغیرہ مکمل کروائیں گے تو اس کے بعد باقی تمام طرح اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ ضروری ممنوع چیزیں اور بھی کافی ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بتانے ہی 2024 میں حجاج کے آنے کا سلسلہ جاری ہو چکر ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ائرپورٹ پہ آپ کو بہت زیادہ بسیں نظر آئیں گی کیونکہ یہ وہ بسیں ہیں جو کہ حجاج کو لینے کے لئے ائرپورٹ پہ آئے ہوئی ہیں بسوں کے ذریعے ہجاج کو ہج ٹرمینل سے ہوتل منتقل کیا جاتا ہے تو ابھی پاکستانی حجاج کی فلائٹیں مدینہ کے اندر آ رہی ہیں لیکن باقی تمام طرح ممالک کی فلائٹیں جدہ کے اندر بھی آ رہی ہیں یہ ائرپورٹ پہ آکے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے زمزم لینا ہے تو ابھی یہاں سے لیتے ہیں زمزم تو یہ ایک پاسپورٹ پہ ایک بوتل آپ کو ملے گی اگر آپ کا حج کا ویزہ ہے یا عمرہ کا ویزہ ہے تو ائرپورٹ پہ آپ کو آسانک کے ساتھ زمزم مل جائے گا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ویزہ اور اکامہ والوں کو زمزم نہیں دیا جاتا تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی فلائٹ سے کم سے کم بھی تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے پہلے آپ نے ائرپورٹ کے اوپر پہنچ جانا ہے کیونکہ ائرپورٹ پہ آپ نے بورڈنگ کروانی ہوتی ہے اپنی باقی تمام تر چیزیں مکمل کروانی ہوتی ہے اگر لیٹ ہو گئے پھر آپ کے لئے مسئلہ مسائل ہو سکتا یہ دیکھیں جی اب آپ جانے آنا ادھر اور یہاں پہ اپنی بورڈنگ اور سارا پروسیز یہاں پہ چیک کروانا ہے اور اس کے بعد پھر آگے آپ چلے جائیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جی اپنا سمان وغیرہ پیکنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے ریپنگ کرنی ہے اور یہاں پہ ضروری اپڈیٹ یہ دیکھیں یہ ہے جی حاجی ٹرمینل جو کہ پاکستان ملتان اور باقی تمام تر شہروں کے لئے جا رہی ہیں یہ ساری فلائٹ ہیں اور الحمدللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب لوگ عمرہ ظاہرین ہیں اس کے بعد آپ حجاج کے جانے کا سلسلہ بھی یہی سے ہی ہوگا تو ماشاءاللہ لا جی بیک گیا کھل کیونکہ سمان ہے زیادہ جا زیادہ سمان ہو تو پھر بیک کو کھولنا پڑ جاتا ہے ہم دوسروں کو سمجھاتے تھے آج اپنا ہی بیک کھل گیا تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو تیا یہ ہے آپ ائر بلو ہے یا کوئی بھی ہے تیس کلو سے بڑا بیک نہیں بنانا اور سودھی ائر لائن والے تیس کلو سے بڑا بیک نہ بنائیں اور اگر آپ کے سمان میں کوئی گھر بڑھا ہے یا اس طرح کہتا ہے یہ ریپنگ پیپر آپ نے لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھنا ہے ائر پورٹ پر بھی آپ کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ دیکھیں حج کی فلائٹیں واپسی کے لئے تیار ہوں گی تو اس میں حجاج کے سامان کے لئے بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے سامان اگر آپ کی سعودی ائر لائن ہے تو تیس جمع تیس کے دو بیک بنانے ہیں تیس سے چوبیس کلو بھی نہ ہو اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتے تو وہ سامان آپ کو نکالنا پڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پی آئیے کی فلائٹ ہے تو آپ کو چالیس کلو آلا ہوئے تو چالیس کلو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چالیس کلو کا بیک بنا لیں آپ نے تیس کلو سے یا بتیس کلو سے بڑا بیک بلکل بھی نہیں بنانا ایک بیک اپنا تیس کلو کا بنا لیں اور دوسرا بیک ساتھ دس کلو کا بنا لیں یا پھر بیس بیس کلو کے دو بیک بنا لیں یا پچیس جمع پندرہ کا بیک بنا لیں لیکن پورا بیک چالیس کلو کا کبھی بھی نہیں بنانا آپ کی کوئی بھی ائرلائن ہے آپ نے کم سے کم 32 کلو سے بڑا بیک بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی پاکستانی رضاکار معاملین حج جو کہ حجاج کو لینے کے لیے آئے ہوئے ابھی حجاج کی فلائٹ ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں سے حجاج کو لے کے جاتے ہیں ان کی خدمت اور باقی تمام طرح چیزیں یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ تھا حاجی ٹرمینل یہاں پہ جو ضروری چیز ہے اپنے سمان کا اپنے ترتیب سے آنا ہے اپنا سمان بلکل کیونکہ ابھی حاجی آئیں گے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر اپنی چھوپنگ کریں گا اور ان کے بیگ ہو جانے ہیں ایکسٹرا تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پی آئی اے میں 32 کلو سے بڑا بیک بلکل بھی نہیں بنانا اور اگر آپ کا ہے 20-20 کلو کے دو بنا لیں ورنہ پھر جو ہے نا 32 کلو کا ساتھ 10 کلو کا بنا لیں